موسلم متداتوں کے بھی جارہے ہیں اپنی بات کہنے کی پارٹی آپ کی بات نہیں سن رہی ہے یا آپ کو ہاشیے پر ڈالا گیا ہے پارٹی لائن کے خلاف ہو کر مسلم ووٹر کے پاس آپ جارہے ہیں میں بغیر جائے ہر جگہ پہنچا ہوا ہوں میرے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے پہنچا دیتے ہیں میرا بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ بابری مذہب کو شہید کرنے والا جو شخص تھا اس کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہو سکتی اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہم اس سے کل بھی نفرت کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور کل بھی کریں گے اور وہ جہاں ہے غلط ہے اس میں راجویٹ سنگھ دی ہیں جو کلیان سنگھ کے بیٹے ہیں آپ کی پارٹی کے محفظ بلکل نہیں 6 اسمبر 1992 کو راجویر راجمیت میں نہیں تھے کلیان سنگھ صاحب کی وہ جو محفظرمہ ہیں کیا ناملتا جو ان کی دوست ہیں وہ بھی راجمیت میں نہیں تھیں اسی لئے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں صرف 6 اسمبر 1992 کے مجرم سے شکایت ہیں اور وہ مجرم جسے سپریم کورٹ نے ایک دن کی سزا کی ہے ہمیں اس سے شکایت ہیں اور کیونکہ وہ سزایافتہ مجرم ہے اس نے مسجد گرائی ہے اور صرف مسجد گرانے کا گناہ نہیں کیا ہے بلکہ اس نے ایک اور اتحاسک کام کیا ہے جس نے اصل میں اسے اتحاس پرش بنایا ہے آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر کلیان سنگھ سے اگر پارٹی کلیان سنگھ سے اگر رشتہ جوڑا سمجھ بادی پارٹی نے ان کے بیٹے کو مہا سچی بنائے تو آپ نے کھل کر ملائن سنگھ سے بات کی اس بارے میں دیکھیں ہم آپ سے پھر یہ صاف کر دیں کہ ایک بارہ ایسا بھی ہوا تھا جب سرکار میں راجویر ہمارے ساتھ تھے کئی گھٹک ڈل تھے آرکے چودری تھے وغیرہ وغیرہ تھے بہتر گھنٹے گورنر صاحب سے ملے تھے سرکار بنانے کے اس وقت بھی راجویر تھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا آج بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہے اعتراض اس بات سے ہے کہ اگر اس وقت جب سرکار کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ عظم خان اس وقت کیوں تھے جب راجویر منطری تھے اس وقت کلیان سنگھ جی کو رزگلے نہیں کھلائے گئے تھے اس وقت کلیان سنگھ جی کے پیروں پر گر گئے اس وقت کی بات کر رہے نا دولت گر گئی امر سنگھ گر گئے بہادری گر گئی شان و شوقت گر گئی دائلہ گر گئے گیتوں کے مکھڑے گر گئے ایسا لگا ہمارے جیسے آدمی کو تو اتنی شرم آئی جیسے آسمان گر گیا ہم نے ان صاحب کو کبھی نیتا جی کے پیر چھوتے نہیں دیکھا کبھی نہیں پیر چھوتے دیکھا لیکن جب بابری مسجد کو شہید کرنے والے کے پیر چھوتے دیکھا تو لگا آدمی کہاں کھڑا ہے تو آپ ان صاحب کی باب کر رہے ہیں اور تیسری بات یہ بھی ارز کر دوں کہ اس دن کلیان سنگھ صاحب کو بابری مسجد گرانے کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ بھی نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ کلیان سنگھ نے مسجد نہیں گرائی ہے اگر یہ سب اس دن کہا گیا ہوتا تو ہم اس دن بھی ٹھوکر مار کر نکل آئے ہوتے کیونکہ وزیر بننا ہمارے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے وزیر تو ہم آج چاہیں تو بن جائیں گے اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ امر سنگھ اتنے پاورفل ہو گئے چناؤ کے بعد جب ان کو لگا کہ آزم کھان کے رہے ہوئے کہ اگر جائے پرداز جیت گئیں یا اگر ان کو لگا کہ ان کو مسلم بوٹ مل گیا تو پھر ہو سکتا ہے امر سنگھ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو پارٹی چھوڑنا پڑ جائے کیوں چھوڑنا پڑ جائے کیوں چھوڑنا پڑ جائے اس سے زیادہ عطمان اور ذلت کہاں ہوگی اور کب ہوگی جتنی پچھلے ڈھائی تین برسوں سے ہو رہی ہے دولت کے سونے چاندی کے جوتوں سے جتنا ہمیں پیٹا گیا ہے جتنا عطمانی تربیزت کیا گیا ہے اس سے زیادہ عطمان کیا ہوگا کہ کلیان سنگھ جیسے مسلم دشمن کو اتنا سممان ملا ان کے لئے سیٹے چھوڑی گئیں اور ہمیں کانو کان اس کی سوچنا بھی نہیں ہوئی اتر پردیش کے کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ وہ کہاں ٹھگ لیا گیا اس کے ساتھ کہاں بشوات گھات ہو گیا تو یہ تھے سماجبادی پارٹی مہا سچو محمد آزم گھان تمام طرح کے سوالوں کی جواب میں اشاروں اشاروں میں وہ بہت کچھ کہتے رہے لیکن کئی جگہ نام لینے سے بچتے رہے مہا سچو محمد آزم مہا سچو محمد آزم